بریک کے بعد کارکر میں آپ سبھی کافی سے سواگت ہے اور اب تک صبح سے ہم نے کافی سارے ٹریڈ پرسپیکٹیو سے بات چیت کری انڈلسیز پہ نفٹی نفٹی بینک پہ سٹاک فیچرز پہ لیکن اب تھوڑا سا اس صورتحال کو جس میں ہم اس وقت ٹریڈ کر رہے ہیں مارکٹس کمارٹیز میٹلز اور ساتھ ساتھ ایکوٹیز اس کو تھوڑا سا جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں شریف ویبھاف سانگوی ہم آسا جوڑ چکے ہیں اس وقت باچی تیرے ہیں کہ بہب آپ جی نمشکار کر کے میں سواگت ہے آپ کا ابھی ہم اس پورے اکٹوبر میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ساری چیزوں سے گھیر رہے ہیں یو ایس بانڈیل اب یو ایس فیڈ کا نرنائے ہمارا خود کا ارننگ سیزن اور اس کے بعد یہ وار حالانکہ آج جب ہم میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ اس وار کے بیچ میں جو ہم کو ایک بہت بڑی چنتہ تھی کہ کروڈ کہیں سو یا پھر ایک سو سو پر کی تیجکٹی بنا چل جائے ایس آف ناؤ وہ تو نہیں ہو رہا ہے سار آپ اس صورتحال کو کیسے جج کر رہے ہیں اور ابھی یہاں سے کتنا ڈاؤن سائیڈ اور لگ رہا ہے آپ کو شورٹرم پرسپیکٹیو سے یہ ایس آف سے ہم مارکٹ دیکھ رہے ہیں یہ اونلی کروڈ کی بات نہیں ہے افکاوس کروڈ ایک مہتو پورڈ ویریابل ہے پر ساتھ ساتھ میں جسے آپ نے کہا کہ فیڈ ریٹس اگر ہم دیکھیں لازد دیٹس سے دو سال کے بیچ میں ورچولی زیرو پرسین سے بیاجدر پانچ پرسین کے قریبن ہو گئی ہے یو ایس ٹین یر سکیور ڈیس کی ان سیناریو میں اگر ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو جب بھی اتنی شارپ مومنٹ آتی ہے بیاجدر میں تب ہم اس کا اثر ڈیفینیٹلی بیعفار پر دیکھ سکتے ہیں ایکنومی میں دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اگر ہم ویریاس ایسٹس کلاس کی بات کریں تو ہمیں اس کا بھاری ایمپیکٹ ایکوٹیز میں ابھی تک فیلحال نہیں دیکھنے ملا ہے افکاوس بانڈ مارکٹس میں اس کا اثر ہوا ہے بٹ ایکوٹیز ایسا ایسٹ کلاس ہے ابھی تک اس کا اپنے اثر نہیں دیکھا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اوہر پیریڈ آف ٹائم ان کا اثر کمپنیز کے پروفیٹابلیٹی پہ ہوگی اور ایکنومی جیسے سلو ہوگی ہمارا ویو ہے کہ اسے ایکوٹیز میں بھی اوہر پیریڈ آف ٹائم اثر ہونا چاہیے افکاوس from a valuation standpoint جیسے ہم دیکھتے ہیں from a local market large cap versus mid cap کی تو بات الگ ہے but on a large cap basis on a long term average کے حساب سے ہم valuations کے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ ہم کافی expensive ہیں یا کافی cheap ہیں but fair value کے آپ کریبن چل رہے ہیں اگر downgrades ہوتی ہیں earnings کی تو ہم تھوڑا downside ڈیک سکتے ہیں but broader market ایک ویسی جگہ ہے جہاں ہمیں تھوڑا discomfort ہے valuations کو لے کر ایک بات تو کہنی بنتی ہے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا بہت دینوں بعد کیا گزب ویٹ لوس ہو ہے آپ کا گزب کیا چل رہی ہے سا ڈائٹ آپ کی یا پھر جم بہت زور شور سے ہے مجھے پہچاننا مشکل ہوگی ہے کی معنی ہے کافی time کے بعد ہم انٹرائک کر رہے ہیں سوست ہے نا yes yes of course نہیں نہیں google پہ آپ کی images ہیں پرانی ایسی بات نہیں ہے but بہت بڑا انتر ہے بہت بڑا انتر ہے واقعی سرحانی انتر ہے سر یہ کیا چلی آپ تھوڑا سا valuations کی بات کیا آپ نے جس کو لے کہ آپ تھوڑا سا comfortable نہیں ہیں پہلی چیز جس کو میں شاید یہاں پر judge کرنا چاہوں گا یا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ bankوں کو لے کر آپ کا view کیا بد رہا ہے اب پرمکتہ دو تیزے تھی IT اور banks banks میں جس پرکار کے numbers especially NIMS کے front پہ وہ ٹھیک ٹھاک رہے یا پھر یہ NIMS کا dip آپ کے انمانت سے زیادہ تیز تھا تیور تھا اور bankوں پہ آپ کا outlook ان valuations پہ آپ bankوں میں بھی comfortable ہیں یا تھوڑے سے آپ کو یہاں پر valuations expensive لگ رہے ہیں اس u-turn کے بعد اگر آپ banks کو دو سیگمنٹ میں divide کریں first of all PSU banks اور private banks میں PSU banks میں ہم نے دیکھا کہ کافی اچھی rally ہوئی ہے of course ان کے valuations بھی چیپ تھے اور نیچے کے level سے کافی اوپر آئے ہیں ان کی performance بھی on a quarterly basis اچھی رہی ہے بہت on the NPA numbers NIM اور profitability اور an overall basis as well حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ private banks نے کھڑا performance کی ہے it's just that comparatively PSU banks نے بہترین performance کی ہے اس لئے ہم نے rally PSU banks میں دیکھی ہے ابھی تک جس حساب سے NIMS کی compression ہوئی ہے last quarter میں اگر ہم دیکھے overall numbers پہ I think وہ expected lines پہ ہے جیسے جیسے cost of funding بڑھ رہی ہے cost of deposits بڑھے گی تو تھوڑا pressure آنا جائز تھا اور جیسے جیسے going forward interest stable ہوتا ہے زیادہ change بڑھوتری نہیں ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ names کا stability pretty soon آ جائے گا of course اگر independently at this point in time اگر دیکھے کہ کس باجو ہمیں invest کرنا ہے تو from a longer term perspective ہمیں private banks میں بہت comfort ہے purely because ان کی reach ان کا management ان کا risk assessment ہمیں بہترین لگتا ہے as compared to the other kind of baskets so وہاں longer term preference ہے لیکن tactical play کے حساب سے still تھوڑی PSU banks میں room ہو سکتی ہے but it is بول رہی ہوں largely اس میں capital goods اور یہ infra theme پر آپ کیا رجحان رہے گا کیونکہ L&T کے numbers زوردار تھے اس کے باوجود stock میں آج تھوڑا سا correction دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ company کہتی ہے کہ order book آگے اور بہتر ہوگی اچھی visibility ہے ان فاکت وہ اپنے قائدنس کو زیادہ بیٹ کرنے کے لئے بھی confident ہے کیا یہی ہم expect کرے باقی infra place سے بھی یا ای تنک بان تنگ ان کنسیسٹن بیجیز دکھر اگر ہم دو ازار چوہدہ پندرہ سے دیکھے جب سے نئی سرکار آئی گے ان کا کنٹیوز ایمفیسیز سپلائی سائد رہا ہے آ 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 اٹھنگی کچھا کافی Suriye companies میں بھی ان کی order lawyer کافی السmore ہوئی ہے سو میرے حساب سے فرم بیری لانگ ترم پرسpec ترم بزنیز پرسپیک ٹھیک پرسپیک آیا کچھا کرنے کا آ بزنیز بہت بہترم لگتا ہے کچھ فورو آ دوسرا وہ دوسرا question ہے اگر ہم valuation کے حساب سے دیکھیں اور historical valuation کے اگر compare کرے تو at this point in time وہ کافی expensive چل رہے ہیں so ہمارا view فیلحال positive from a business perspective but valuations کے لیے ہم تھوڑا رہا دیکھیں کہ اگر market correct ہوتی ہے یہ sectors تھوڑی correct ہوتے ہیں تب جا کے ہم invest کرنے اور invest کرنے کا ہم سوچیں گے اس میں تو current levels پر نہیں آج of course auto کا تھوڑا سا flavor آتا ہوا دکھائی دیا ہے جہاں M&M کے numbers آگئے تو اس پر میں ایک بار نظر ڈال لیتی ہو stock ڈیر پرسنٹ اوپر ہے top gainers میں شامل ہوتا ہوا record monthly بکری دیکھنے کو ملی ہے company کی طرف سے اسی لئے وہ stock in fact اس میں ڈیر پرسنٹ تک کا اضافہ دکھاتا ہوا 80,000 سے زیادہ units انہوں نے میرے خیال میں بیچی ہے اس particular مہینے اور passenger vehicles میں قریب 35% تک کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے overall یہ auto کا جو sentiment ہے اچھا دیکھنے کو ملا ہے اب تک especially on the SUV side وہ Maruti کے numbers میں بھی reflect ہوا تھا Vahabab جی یہ پورا pack you know four wheelers کا کیا یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے اور scope ہے تیزی کی positions نہیں لینے کا considering counters largely performers رہے ہیں اس market میں of course I think اگر ہم auto پورے pack کا بات کرے تو ان کو دو benefit ہوئے ہیں one کہ RM raw material prices کافی نیچہ ہیں اس کے قارن margins across the companies اچھے ہوئے ہیں at the same time ان کے sales numbers کی بھی اچھی بڑھوتری ہوئی ہے of course festival season چالو ہے ان کے numbers تھوڑے encouraging آئیں گے so in a very immediate short term sentiment یہ پورے pack میں ٹھیک رہے گا at the same time ہم اگر elections کی بات کرے سے March 2024 اور May 2024 میں اگر سمجھو elections ہیں تو 6 مہینے کے before ہم ہم جنرلی economy میں تھوڑی اچھی activity دیکھ سکتے ہیں اور اس میں auto numbers بھی تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں of course but ہم یہ بھی ایک دھیان رکھنا چاہیے کہ کافی segments of autos میں ہم cyclical top دیکھ رہے ہیں at this point in time so valuations ٹھیک ہے but there is a possibility کہ after this very short term sentiment which is good وہاں سے تھوڑی گiraavat ہم دیکھ سکتے from a business standpoint so تھوڑا carefully tread کرنا چاہیے on an overall auto kind of thematic it is more of a short term thing rather than a long term stop okay Prabab ji is part badaar me sab strong conviction kisi space ko lekar traders ka hai phir investor hai phir chanais ka hai wohi real state aap se baat bhi karra to os bak ba saari counters decade height per trade kare rhein real state pe aap 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 real in tene combinations per view kai aap 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 i think post covid period i think real estate and associated industries building materials ki industries baat kare sabhi ne bauht hi bhaitharine kiya hai of course i think tabhi biajdar bhi bhaut kam te is liye unka fayda bhi huwa hai but hum is situation me bhaat hai jaha biajdar kafe elevated hai aur kafe kuch sales momentum hum nye already dhek chukai hai going forward we have to see hum dhek na pade gha kia increased interest rates ka kitna prabhav you know sales pe or you know bikri pe ho tih especially on the real estate side of course building materials a a a s chieze hai joh irrespective of the real estate sales you know sab ko karna hai pereli sab ko apna ghar bhaat hi achcha bhaiterine dikhana ho ta hai ya experience karna ho earlier dhe utni cyclicality hum nahi dhe khenge us mein to woh industry thodhi better kar sakit hai but from a real estate perspective woh kach dependent hai on the biaj star or biaj star at this point in time elevated hai us ka prabhav kitna pardha hai hum hai dikhna padega at least in the next one two one and a half years sir pharma me a koi choice ya phir agar differences me rena ho kyunki em real st agar ma dho 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 kuch chhedu yaha pere pharma ya pharma fmcg in dho nho 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 kis pa kis pa pharma companies nho nho fmcg me phil hal abhi bhi hum nho volume growth ki itni momentum nahi dhekha hai hum dhek hum but expectation yeh hai ki ahead of six months of election us mein thoda momentum a sakti so probably pharma and staples dono as a defensive bet you know thik lag rha hai at least in the next six months to twelve months you know from an investment point standpoint ek bhaar election ka result a jaya ya eek event pass ho jaya phir hum dhekhen ghe ki kis baju spending honi hai from an economy standpoint and then we can take a call you know later on wajibuchi technology company you have been rhi kyunki natije saam nye a kaya hai abhi bhi thoda sa cautious outlook management ki tarah se bantawa dikhai diya hai aur of course it me kya ho ga is kya tartu siddhe us fed se hi jude ho hai abh kya positioning aap advice kar rhea dhar see it me I think a commentary after commentary in terms of companies revenue me you know kaffi pressure dhik raha while agar shorter term ki bata kare to pressure continued rhea gah unki order bookings philhal thik hai but mera larger fundamental question ye hai ki kis baju technology change ho rhea kis baju language models jis sasab se bant rhea hai us ke karen business models me kya change ho I think woh bho mahin raghata hai from a longer term investments ke liye agar hum laga hum lagt hai ki woh a fundamentally jis hesab se joh outsourcing ho rahi thi ya coding ho rahi thi from an outsource perspective woh kaffi kuch change ho sakti hai you know from an industry standpoint this company us ko adapt you know bettering tariqe se karegi unki growth continued rhe gi but during that period of time woh turbulence rahe ga revenue pressure hai so i would rather at this point in time avoid unless kya dividend deal kaffi attractive honne lagye tab tak ke liye we will probably avoid that see I think if you only valuations ke baat kare to hame lagta hai ki one kya on from longer term basis midcap adhi abhi large cap se premium pe chal raha hai and we have seen that their swing from premium to discount don't much time to do so you know to invest from midcap and small cap if your view horizon 5 or 10 years of course you can see . but if you 1-3 year to valuations have a discomfort and we rather at this point in time avoid in favor of large caps and thank you for our way our way to give market action view so this is the overall approach what should happen to you big voice on the 19,050 کیا اس پاس ہی